بحمد الرحیم تمامی احباب میں رسال پل کر باوازِ بلد دودھ پاک کا نظرہ نہ بیش گئے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وسلم علیہ وسلم حبیب اللہ بلاد جس طرح عالیہ سارے پولوں میں گناب جس طرح عالیہ سارے پولوں اللہ تعالیہ کے اس دوسرے عرص عرص کے باسعادت موقع پر جمع ہونے کی توفیق ارضاں فرمائی ہم عرص یعنی جس کو برسی کہا جاتا ہے بزرگوں کی نسبت اس کو عرص کہتے ہیں اور ان عرص جن کا عربی میں جمع آراز ہوتا ہے اس کا احتمام اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ پوری زندگی اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کے مطابق چلنے اور زندگی کے ہر قدم پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کے نتیجے میں جس مشکت محنت ریاضت اور مجاہدوں سے گزر کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں وسال ہوتے ہی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے یہ ندا آتی ہے کہ اوصل الحبیب علی الحبیب کہ دوست کو اب دوست سے ملا دو دوست کو دوست کے پاس لے جاؤ اور یہ دوست جب وسال حق سے سرشار ہوتا ہے اللہ کی قربت کی منزلیں پاتا ہے اللہ کی محبت کے دامن میں اسے آشیانہ نصیب ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پارگاہ میں اب روحانی طور پر روزانہ کی حاضریاں اسے نصیب ہونا شروع ہوتی ہیں تو ان بزرگوں کے متعلقین منتصبین موتقدین موریدین اور ان سے محبت کرنے والے جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کے ظاہری وسال کے غم کو ہر سال کے بعد اس دن یا اس مناسبت سے جب جب موقع ملتا ہے اس کے نام سے معنوم کرتے ہیں موصوم کرتے ہیں اور مناتے ہیں اور یہ یاد ہوتی ہے اس بات کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا وہ بندہ جو اللہ کے لئے جیا کرتا تھا اللہ کے لئے اٹھا کرتا تھا اللہ کے لئے بیٹھا کرتا تھا جس کا چلنا پھرنا بولنا پڑھنا پڑھانا آنا جانا اس کا سفر کرنا خرج کرنا اس کا لوگوں کے ساتھ تعلق کہونا اس کا مقصد اور مقصود صرف یہ ہوا کرتا تھا کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے اور اس کا محبوب محبوب دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم اسے خوشی سے اپنے دامن میں لپیٹ لے اس لئے جب یہ محبوبین بندگانِ خدا اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں تو ان سے محبت کرنے والے ان دنوں کو منایا کرتے ہیں ان لمحات کو یاد کرتے ہیں اور ان کے بول ان کے کلمات ان کی توجہات ان کی ہدایات اور ان کی تعلیمات اس کو اثر انوں سینے میں بسانے اور اپنی جبینوں پر سجانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کہ بلبلے کو تازہ کرنے کیلئے ان آراز کا انعقاد کیا جاتا ہے ان بزرگانِ دین کے ایام کو منایا جاتا ہے ان سے دوبارہ اثر انوں اپنی محبت کے عہد کی تجدید کی جاتی ہے وہ بیت دوبارہ اے conference موسیقا نشانی ہوتی ہے اس جماعت سے متعلقہ افراد کے موجودگی کی نشانی ہوتی ہے اگر کسی جگہ کسی ملک کا جھنڈا نصب ہو تو وہاں پر اس ملک کے کسی نمائندے کی موجودگی کی نشانی ہوتی ہے اللہ کے ولی اللہ کے نیک بندے اللہ کے یہ سچے بندے زمین پر اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوا کرتے ہیں اور اس طور پر ہوا کرتے ہیں حدیث میں ابن ماجہ کی روایت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا نیک بندہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ اذا رعو ذکر اللہ جب اسے دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی یاد آجائے اللہ سبحانہ وتعالی خود جہت سے پاک ہے مکان سے پاک ہے مقام سے پاک ہے اطراف سے پاک ہے جوانب سے پاک ہے زمانے سے پاک ہے وہ ہر چیز جو محدود ہو جایا کرتی ہے اس سے ماوراء الماوراء ہے لیکن زمین پر اہل زمین کے مابین اپنی نشانیوں کے طور پر جن افراد کا انتخاب کرتا ہے ان کے چہروں کو اپنے نور سے منبر کر دیتا ہے اس لیے اللہ کے ان نیک بندوں کے مطلقاً چہروں کو دیکھنے کے بعد اگر دل پر تاریکی کی کوئی دبیس تیہ نہ چڑی ہو دل پر کوئی اولیاء کی نسبت کوئی ایسا اعتقاد اور اس کا پردہ اور غلاف نہ ہو تو آپ صرف اللہ کے لیے اللہ کی محبت کے واسطے ان نیک بندوں کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے چہرے دیکھنے سے ہی واقعہ تنگ اللہ سبحانہ وتعالی یاد آ جایا کرتا ہے اور خواجہ خواجگاؤں حضرت شیخ النازم الحقانی النقشبندی رحمت اللہ تعالی سلسلہ نقشبندیہ سلسلہ آلیہ نقشبندیہ کہ وہ شہ سوار وہ تاجدار کہ جن کی ولایت کا سکہ شرق سے لے کر کہ غرب تک شمال سے لے کر کہ جنوب تک روئے زمین کا کون سا وہ حصہ ہوگا جہاں آپ کی ولایت کے آثار آپ کے خلفاء کی صورت میں آپ کے مردین کی صورت میں آپ کی کتابوں کی صورت میں آپ کی تحریروں کی صورت میں آپ کے دی جانے والی تعلیمات کی صورت میں موجود نہ ہو اور تو اور دشمن بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ شخص جسے ہم ہستی کہتے ہیں کہ یہ آدمی جسے ہم ذات مقدسہ کہتے ہیں یہ اپنے آپ کو مسلمانوں کہنے والا جسے ہم اللہ کا ولی کہتے ہیں اس کے پاس اتنی قوت کہاں سے آگئی کہ جہاں آپ جائیں جہاں پر دیکھیں آپ کا ہلکہ ہے آپ کا ذکر خیر ہے آپ سے کوئی منصوب شخص ہے آپ سے منصوب کوئی مدرسہ ہے خانقہ ہے کوئی زاویہ ہے کوئی مسجد ہے کوئی فلاحی ادارہ ہے کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں بیٹھ کر کے انسان کو تسلیم ملتی ہے یہ دوستوں کی زبان سے نکلنے والے جملے نہیں ہیں ان لوگوں کی زبان سے نکلنے والے جملے ہیں کہ جو خود آپ کی ولایت کی بھی منکر ہیں آپ کی عظمت کبھی انکار کرتے ہیں آپ کی شہرت اس سے بھی حسد رکھتے ہیں اس سے بھی ان کو بغض و کینہ ہے اور جو نعوذ باللہ آپ کے مسلمان ہونے تک و شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان بندوں کی عظمت یہ ہے کہ نماننے والا نمان کر کے بھی اپنے گھنٹوں لگا کر کے ان کی عظمت کی تنقیص و تحقیر کے باوجود تحقیر نہیں کرتا بلکہ جو جو تحقیر کی کوشش کرتا چلا جاتا ہے تو تو اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی عظمت و رفت کو بلند کرتا چلا جاتا ہے وہ اٹھاتا چلا جاتا ہے یہ دو گھنٹے لگا کر کے اگر ان کی عظمت اور ان کی شاند میں کمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں ایسی محافل کا انعقاد ایسے شخصیات ایسے رجالِ کار ایسے مفکرین ایسے مدبرین ایسے صوفیاء ایسے زابیوں اور خانقاؤں اور اداروں ایسے نووارد مسلمانوں کو ان کا پشتی باں بنا کر کے کھڑا کر دیتا ہے اور انسان سارے مل کر کے اللہ کے کسی ولی کی عظمت کا اعتراف کرنے کا انکار بھی کر دیں تو اللہ سبحانہ وتعالی انسانوں کی مدد سے بے نیاز ہے اپنے بندوں کی عظمت کا ڈنکا پوری دنیا میں بجانے کے لیے ان کی پشت پر فرشتوں کی جماعتوں کو کھڑا کر دیتے ہیں اور یہ فرشتے لوگوں کی ان زبانوں سے جن زبانوں کو وہ اللہ کے نیک بندوں کے اعتراف حق میں نہ کھلنے والی ہوں ان کے زبان سے حق کو جاری کروا کر کے اپنے ان نیک بندوں کی عظمت کا اعتراف ان لوگوں سے جو ان بندگان خدا کی عظمت کے منکر ہیں ان کی زبانوں سے بھی کرواتا ہے ان کے قلموں سے بھی کرواتا ہے اور وہ نہیں چاہتے لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ اپنے ان پاکباز بندوں کی کے رفعت ذکر کے لیے وہ احتمام کر دیتا ہے کہ بولنے والے صرف بولتے ہیں اور ان کا بولنا ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے لکھنے والے لکھ کر کے صفوں کو سیاہ کر دیتے ہیں لیکن وہ صفے غائب ہو جاتے ہیں اور پلاننگ کرنے والے اور سازشے کرنے والے وہ سازشے کرتے رہ جاتے ہیں اور ان کی سازشوں کا سوائے اس کے کہ الٹا ان کو نقصان ہو اللہ کے نیک بندوں کو فائدہ پہنچتا ہے کیونکہ جب بھی مخالفین اپنے کسی مخالف کا ذکر کرتے ہیں تو ساٹھ فیصد اس کے پیغام کا ابلاغ کر چکے ہوتے ہیں اللہ کے کسی نیک ولی کا نام لے کر کے ان پر تانو تشنی کے تیر بڑسانا اور ان کی تحقیر و استخفاب کرنا اللہ کی بارگاہ سے اس اللہ کے نیک بندے اللہ کے نیک ولی کی اپنی بارگاہ میں قبولیت کی نشانی ہوا کرتا ہے حضور خاجہ خاجگان حضرت شیخ نازم الحقانی النقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ آج دنیا میں موجود نہیں لیکن آقا کریم علیہ السلام جس طرح ظاہری طور پر اس دنیا میں اس وقت موجود نہیں لیکن آپ کا یہ فیض ہے کہ اگر کسی کی تیسری آنکھ کو اللہ نے روشن کر دیا ہو کسی کے قلب اور دماغ کو اللہ تعالیٰ نے نورِ معرفت عطا کر دیا ہو وہ تو ہر جگہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کو اپنے سامنے اپنے پاس دائیں بائے بلکہ اپنی پوری زندگی کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے تلے سمجھتا ہے ویسا ہی ایک مومن اور کسی اللہ کے نیک بندے ولی کا مرید وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے اس کے شیخ کا ذکر ہوتا ہے اس کے اس پیرِ کامل اس ولیِ کامل کا ذکر ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ آج بھی اس کے شیخ کا دستِ شفقت اس کے سر پر ہے اس کے دائیں اس کے بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے چاروں طرف اس کے شیخ کا سائے عاطفت کا فیضان جاری و ساری ہے ہم اس پروگرام کو ارس کی اس باوکار مقدس اور اس محترم تقریب کو حضرت شیخ نازم الحقانی النقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ فیضان سمجھتے ہیں کہ آپ خود سائپرس اور امریکہ پوری زندگی آپ وہاں مکیم رہے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی عظمت کے نقوش کو اس طور پر تابندہ کیا کہ یہاں دنیا کے اس خطے میں رہنے والے لوگ ان کے دلوں پر آپ کی عظمت کا یہ نقش ہے اور اس نقش کا یہ اظہار ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم میں سے بہت سارے لوگ آپ کی حقیقت آپ کی شخصیت آپ کی تعلیمات آپ کی رہنمائی آپ کے کرامات آپ کے معاملات سے بلکل بے خبر ہیں لیکن دلوں میں آپ کے نام کی بھی عظمت ہے آپ کے کام کی بھی عظمت ہے اور آپ سے منصوب تمام افراد کی بھی عظمت ہے ہم ارس کی اس باوکار تقریب کا آغاز آیاتِ کلامِ ربانی سے کرتے ہیں میں آیاتِ تلاوتِ قرآنِ کریم کے لیے ملتجی اور ملتبسوں جناب کاری وکار بیگ صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور آیاتِ قرآنِ کریم سے آج حضرت الشیخ نازم الحقانی النقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ارس کے دوسرے تقریب کی پہلی مجلس کا باقاعدہ آغاز فرمائیں حضرت الشیخ کاری وکار بیگ صاحب ملتجی اور ملتجی ملتجی اور ملتجی câمیZڭا اقبارها بیان ربک اورحالها جومئذن تحدث اخبارها بان ربک اوحالها جومئذن تصدر اخبارها بان جومئذن يصدر الناس اشتادا لیروا اعمالهم ومن یعمل مثقال برد خیرن یرہ صلق اللہ العظیم ماشاءاللہ حکیم کی تلاوت کی سعادت حاصل فرما رہے تھے جنابکاری بکار بیگ صاحب اس کے بعد میں بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لئے ملتجی اور ملتمس ہوں جناب محمد حیان قادری صاحب سے محمد حیان قادری صاحب سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش فرمائے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ باواز بلند درود و سلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پیش فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا علیہ محمد مبارک وسلم وسلم علیہ محمد تمامی احباب میں رسالت پر کر باواز بلند درود پاک کا نظرانہ پیش کریں پڑی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ مبارک وسلم علیہ محمد وعلا علیہ محمد مبارک وسلم علیہ محمد وعلا علیہ محمد مبارک وسلم علیہ محمد وعلا علیہ محمد وعلا علیہ محمد جس طرح مبارک وسلم علیہ محمد مبارک وسلم علیہ محمد وعلا علیہ محمد مبارک وسلم علیہ محمد وعلا علیہ محمد مبارک وسلم علیہ محمد مبارک وسلم علیہ محمد کس لب پہ کیا دعا ہے کس لب پہ کیا دعا ہے سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں کس کے دلوں میں کیا دعا ہے سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں کس کے دلوں میں کیا دعا ہے سرکار جانتے ہیں 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 کس کے دلوں میں کیا دعا ہے سرکار جانتے ہیں 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 کس کے دلوں میں کیا ہوئے سرکار جانتے ہیں برسریف پڑیان اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ عَلِيْمَ عَلَى حضور سیدی آلہ حضور مجدد دین و بلد پروانِ شب و رسالت ماحیِ بِدَاد الشاہِ احمد و بخان فازنِ بریلوی رحمت اللہ علیہ کے کلام پیش کر رہا ہوں سماعت کیجئے گا سیوہِ قبول مالک 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 ہوں تجھے سیوہِ قبول مالک 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 کبھوں تجھے باغِ خلیلِ تاگلِ زیبا کبھوں تجھے سرور کبھوں کے مالک و مولا کبھوں تجھے سبگِ بطر پہ شامِ غریب پاک دو شرف سبگِ بطر پہ شامِ غریب پاک دو شرف بے کس نواز دے سبوں والا کبھوں تجھے بے کس نواز دے